زلے بکر آباد میں ایک انیس سالہ نزد کی موت ہنوز معمہ بنی ہوئی ہے پولیس اس نتیجے پر نہیں پہنچ آئی کہ اس کا قتل کیوں کیا گیا پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ سری شاہ نے ایک تعلاب میں چھلنگ لگا کر خودکشی کی ہوگی لیکن دیہاتیوں کا الزام ہے کہ اس کا قتل کیا گیا سری شاہ کی ناش اتوار کو صبح پر گی پولیس ٹیشن کے تحت موضوع کلاپن کے خریب ایک تعلاب میں پائی گئی اس پر زخموں کے نشانات بھی تھے والد اور بہنوئی سے رلائے کے بعد وہ ہفتے کی رات مکان سے چلی گئی تھی پوشٹ موٹم اتوار کو کر دیا گیا تھا تاہم پولیس کی قواہش پر ایک خاتون میڈیکل آفیسر نے پیر کو موضوع کا دورہ کیا اور ناش کا دوبارہ مائنہ کیا انہوں نے رائے ظاہر کی کہ پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے موت ہوئی ہوگی پولیس نے سری شاہ کے والد جنگئیہ اور بہنوئی انیل سے بھی پوچھتاچ کی جس نے کھانا پکانے سے انکار پر اسے ضرور کوپ کیا تھا پولیس نے سری شاہ کے کال ڈیٹا کا بھی جائزہ لیا لیکن کوئی بھی مجتبہ بہت سامنے نہیں آئی تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا کہ سری شاہ والد اور بہنوئی سے ناراضت تھی جنہوں نے اس کا فون چھن لیا تھا اس نے مکان میں ہی خودکشی کی کوشش کی تھی لیکن اسے روک دیا گیا بعد ازاں وہ مکان سے روانہ ہو گئی افراد خاندہ نے اس کی تلاش شروع کر دی لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی جس کے بعد پولیس میں شکایت دش کروائے گی دوسرے دن صبح سے ری شاہ کی ناش موضوع کے قریب ایک تالاب میں دستیا ہوئی پولیس کو شباہ ہے کہ اس کے تالاب میں چھلانگ لگا دی ہوگی اور غرق ہونی کی وجہ سے پوت ہوگئی تالاب میں ایک تیز ظہاری لکڑی بھی دکھائی دی جس پر شباہ کیا جا رہا ہے کہ اس لکڑی سے ہی وہ زخبی ہوئے ہوگی سرکل انسپیکٹر ونکر ٹرامیہ نے کہا کہ اس کیس کی تمام زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے اس دوران خومی کمیشن برائے خواتین نے ڈی جی پی تلنگانہ کو سریشا کی موت پر ایک ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی چرپرسن کمیشن ریکہ شرما نے ڈی جی پی انجنی کمار کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے تین دن میں ریپورٹ پیش کرنے کیلئے کہا اور خاتھیوں کے خلاف سختاروائی پر بھی ڈی جی پی پر زور دیا گیا